موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلا آلہی وصحبہی اجمعین اما بعد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لوقدتم من لسانی یفقہو قولی اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا محترم ناظرین اکرام اصول فقہ سے متعلق دروس کا اس سلسلہ جاری ہے جس کا عنوان ہے آئیے اصول فقہ سیکھیں سامین اکرام اس سے پہلے کے درس میں ہم سبب کی قسموں کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے اور ہم نے سبب کو دو اعتبار سے تقسیم کیا پہلے اعتبار کا اور دوسرے اعتبار کا ذکر ہو چکا جو دوسرا اعتبار ہے وہ یہ ہے کی جو سبب ہے یہ مکلف کا اپنا قصب ہے یا اس کو شریعت نے ابتداءن ہی سبب بنایا ہے تو اس اعتبار سے ہم نے اس کی دو قسمیں کی تھی کہ پہلے قسم یہ ہے کہ وہ سبب جس کو شریعت نے ابتداءن ہی سبب بنایا ہے اور اس میں مکلف کے عمل کا کوئی بھی دخل نہیں ہے اس کی کئی ساری ہم نے مثالیں ذکر کی اور دوسری قسم وہ سبب ہے جو مکلف کا عمل ہے جو مکلف کا اپنا قصب اور اس کا عمل ہے اور بعد میں اس کو شریعت نے سبب بنا دیا اس کی بھی ہم نے کئی مثالیں ذکر کی تو یہ جو دوسری قسم ہے یعنی وہ سبب جو مکلف کا عمل ہے اور اس عمل کو شریعت نے کسی دوسرے حکم کے لئے سبب بنایا ہے اس کی تین قسمیں ہیں پہلی قسم یہ ہے کی مَا کَا نَمَأْمُورًا بِهِ یعنی جو مکلف کا وہ عمل ہے جس کو شریعت نے سبب بنایا ہے کسی چیز کے لئے وہ مَأْمُور بِهِ ہو یعنی شریعت نے اس کے کرنے کا حکم دیا ہو جیسے مثال کے طور پر نکاح یہ وراثت کا ایک سبب ہے اگر دو انسانوں کے درمیان ایک مرد اور عورت کے درمیان نکاح ہو رہا ہے تو نکاح یہ سبب بنے گا ان دونوں کے آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہونے کا تو نکاح یہ وراثت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے اور نکاح یہ مَأْمُور بِهِ ہے نکاح گرچہ یہ بندے کا عمل ہے لیکن اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے تو یہ مَأْمُور بِهِ ہے یہاں پر ایک سوال آپ کے دماغ میں آسکتا ہے وہ یہ کہ ہم نے حکمِ وضعی اور حکمِ تکلیفی کے درمیان فرق کو ذکر کرتے ہوئے یہ عرض کیا تھا کہ جو حکمِ تکلیفی ہوتا ہے اس میں عمر اور نہیں ہوتا ہے جبکہ حکمِ وضعی میں عمر اور نہیں ہوتا ہے تو پھر یہاں پر عمر کہاں سے آیا کہ شریعت نے اس کا حکم دیا ہے تو دیکھئے اس کا جو عمر ہونے کا مطلب ہے وہ یہ نہیں ہے کہ شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ نکاح کرو تاکہ یہ بعد میں سبب بنے اس وجہ سے شریعت نے نہیں حکم دیا ہے کہ اس کو سبب بنانے کے لئے نکاح کرو یہ معمور بھی ہی فی نفس ہی ہے نکاح گرچہ اس کو شریعت نے سبب بنایا لیکن یہ جو عمر ہے یہ اس لئے نہیں ہے یہ سبب بنانے کے لئے عمر دیا گیا ہے اسی طرح سے دوسری قسم ہے جو منہی انہو ہو یعنی مکلف کا عمل ہو جو کسی دوسرے حکم کے لئے سبب بن رہا ہے لیکن اس سے منہ کیا گیا ہے اصلاً اس سے منہ کیا گیا ہے جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی انسان چوری کرتا ہے تو چوری کرنا یہ سبب ہے اس کا ہاتھ کاٹے جانے کا ہماری شریعت کے قانون میں چوری کرنا یہ سبب ہے ہاتھ کے کاٹے جانے کا اب چوری کرنا یہ بندے کا اور مکلف کا اپنا عمل ہے اس کو اللہ رب العالمین نے شریعت نے اس کو سبب بنایا ہاتھ کے کاٹے جانے کا اور یہاں پر بھی وہی توجیح ہوگی کہ جو شریعت نے چوری کرنے سے منہ کیا ہے وہ اس لئے نہیں منہ کیا ہے کہ چوری جو ہے سبب بنے گا یا چوری نہ کرو تاکہ یہ سبب نہ بنے شریعت نے اس سے فی نفسی ہی منہ کیا ہوا ہے تو اس کا یہ اشکال دماغ میں نہیں آنا چاہیے کہ یہاں پہ عمر اور نہیں کیسے لئے آیا تیسری قسم جو ہے کی ما کانا معذونن فی ہے کی وہ سبب بندے کا عمل اور اس مکلف کا عمل ہو لیکن نہ تو اس کا حکم دیا گیا ہو نہ تو اس سے روکا گیا ہو بلکہ اس کی اجازت دی گئی ہو اس کو کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہو جیسے سفر کرنا یہ سفر کے اندر روزہ توڑنے کا سبب ہے اگر کوئی انسان چاہے تو روزہ توڑ سکتا ہے لیکن یہ جو سفر کرنا ہے شریعت نے اس کا حکم نہیں دیا ہے کہ آپ سفر کرو ہی یہ آپ کے اختیار میں ہے آپ چاہو تو کرو چاہو تو نہ کرو لیکن اگر آپ نے سفر کیا تو یہ سبب ہوگا اس بات کا کہ آپ کے لئے روزہ توڑنا جائز ہے اسی طرح سے جیسے بیو شرعہ کی مثال ہم اس سے پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ بیو شرعہ یہ بندے کا عمل ہے لیکن شریعت نے باقاعدہ طور سے حکم نہیں دیا ہے کہ بیو شرعہ کرو یہ مباح ہے جائز ہے اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ سبب ہوگا اس مال کی ملکیت کے مشتری یعنی خریدار تک منتقل ہو جانے کا تو یہ تین قسمیں ہوئیں بندے کا جو عمل سبب بنتا ہے وہ تین طرح کا ہوتا ہے پہلی قسم ہے کہ وہ اس کا حکم دیا گیا ہو دوسری قسم ہے کہ اس سے منع کیا گیا ہو تیسری قسم یہ ہے کہ اس کی اجازت ہو نہ اس کا حکم دیا گیا ہو اور نہ ہی اس سے منع کیا گیا ہو تو یہ مختصر طور سے سبب کی اقسام ہیں اور ان کی بعض تفصیلات ہیں اس کے بعد ہم منتقل ہوتے ہیں حکم وضعی کی جو دوسری قسم ہے اس کی جانب حکم وضعی کی دوسری قسم ہے شرط جیسا کہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں سب سے پہلے شرط کا معنی اور اس کی تعریف جانتے ہیں شرط کا جو لغوی معنی ہے شرط کا معنی ہی ہوتا ہے علامت اور نشانی شرط کا معنی ہوتا ہے لغوی علامت اور نشانی جیسے کہا جاتا ہے اشرات الساہ حدیث کے اندر بھی وارد ہے اشرات الساہ یعنی قیامت کی نشانیاں اشرات یہ جمع ہے شرط کی شرط کا مطلب ہوتا ہے علامت نشانی اشرات الساہ یعنی قیامت کی نشانیاں یہ اس کا لغوی معنی ہے شرط کی استلاحی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لداته یہ شرط کی استلاحی تعریف ہے اس کا آسان لفظوں میں معنی کیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ شرط وہ چیز ہے کہ اگر وہ نہ پائی جائے تو حکم نہیں پایا جائے گا یعنی اس کے عدم سے حکم کا عدم لازم آئے گا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لزاته شرط کے نہ پائے جانے سے حکم نہیں پایا جائے گا لیکن اگر شرط پائی گئی تو ضروری نہیں ہے کہ حکم پایا جائے کیونکہ ہو سکتا ہے وہاں پر کوئی معنی موجود ہو تو شرط وہ چیز ہے جس کے نہ پائے جانے سے حکم کا نہ پایا جانا ضروری ہو لیکن جس کے پائے جانے سے حکم کا پایا جانا یا نہ پایا جانا لازم نہ آتا ہو کیونکہ ممکن ہے کوئی معنی ہو جو حکم کے پایا جانے کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہو تو یہ شرط کی تعریف ہے ہم نے کہا کہ ما يلزم من عدمه العدم اس کا مطلب کہ اگر شرط نہ پائی جائے تو حکم نہیں پایا جائے گا جس حکم کے لئے کوئی چیز شرط ہے اگر وہ شرط نہیں پائی گئی تو حکم بھی نہیں پایا جائے گا لیکن اگر شرط پائی گئی تو ضروری نہیں ہے کہ حکم پایا ہی جائے یا ضروری ہی نہیں ہے کہ حکم پایا نہ جائے یہ اس کا معنی ہوا مثال کے ذریعے سے بات انشاءاللہ واضح ہوگی وضو یہ نماز کے صحیح ہونے کے لئے شرط ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم الى آخر الآیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل اللہ صلاة من احدث حتی يتوضع یا لا يقبل اللہ صلاة بغیر تحور تو وضو یہ نماز کے صحیح ہونے کے لئے شرط ہے اور ہم نے شرط کے بارے میں کہا کہ شرط وہ چیز ہے کہ اگر وہ نہ پائی جائے تو حکم نہیں پائی جائے گا تو جب وضو یہ نماز کے صحیح ہونے کے لئے شرط ہے تو اس کا مطلب اگر وضو نہیں پائی جائے گا تو نماز کی جو صحت ہے نماز کا جو ہونا ہے یہ نہیں پائی جائے گا نماز صحیح نہیں ہوگی تو شرط کے نہ پائی جانے سے حکم نہیں پائی جائے گا اگر کسی نے بغیر وضو کے نماز پڑھا تو ہم حکم لگائیں گے کہ آپ کی نماز صحیح نہیں ہے کیوں کیونکہ شرط نہیں پایا گیا تو شرط کے نہ پائے جانے سے حکم نہیں پایا جائے گا اسی طرح سے جمہور اہل علم کے یہاں ولی کا ہونا یہ نکاح کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے اب مان لیجئے کوئی نکاح ہوا جو بغیر ولی کے ہوا یہ جمہور اہل علم کے رائے کے مطابق یہ مثال ہے اگر کوئی نکاح ہوا اور ولی نہیں ہے ولی کیا ہے شرط ہے تو اگر ولی نہیں ہے تو گویا کی شرط نہیں ہے اور شرط کے بارے میں ہم نے کہا کہ اگر شرط نہیں ہے تو حکم بھی نہیں ہے تو اگر ولی نہیں پایا گیا تو گویا کی نکاح صحیح نہیں ہوا لیکن ایک بات ہم نے یہ بھی ذکر کی شرط کے بارے میں کی لا يلزمو من وجود ہی وجودن ولا آدم کی شرط اگر پایا جا رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ مشروط یا جو حکم ہے وہ پایا ہی جائے جیسے وضو کے باب میں وضو کے مثال میں آپ دیکھیں کہ کسی انسان نے وضو کیا تو ضروری نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھے اگر نماز کا وقت ہو گیا ہے تو پڑھے گا یا ہو سکتا ہے بغیر نماز کی نیت سے ایسے ہی وہ وضو کر رہا ہو کسی اور کام کیلئے قرآن پڑھنے کیلئے وضو کر رہا ہو تواف کرنے کے لیے وضو کر رہا ہو تو اگر وضو پایا گیا تو ضروری نہیں کہ نماز پائی جائے اسی طرح سے اگر ولی پایا گیا تو ضروری نہیں ہے کہ نکاح صحیح ہی ہو ہو سکتا ہے کوئی اور دوسری شرط موجود نہ ہو یا ولی موجود ہے تو ضروری نہیں ہے کہ نکاح پایا جائے تو شرط کے پائے جانے سے حکم کا پایا جانا یہ ضروری اور لازمی نہیں ہے لیکن شرط کے نہ پائے جانے سے حکم کا نہ پایا جانا یہ ضروری اور لازمی ہے ایک استلاح بار بار آپ سنتے ہیں عبادات کے باب میں اور دوسرے ابواب میں بھی رکن رکن کے بارے میں بھی کہ اگر رکن موجود نہیں ہے تو جو حکم ہے وہ حکم صحیح نہیں ہوگا اگر کسی بھی عبادت سے کوئی رکن ساکت ہو جائے تو عبادت صحیح نہیں ہوگی معاملات جو ہیں ان معاملات میں بھی رکن جو ہے ضروری ہوتی ہے اگر رکن نہیں ہے تو حکم ثابت نہیں ہوگا اب شرط کے نہ پائے جانے سے بھی حکم ثابت نہیں ہو رہا ہے رکن کے نہ پائے جانے سے بھی حکم ثابت نہیں ہو رہا ہے تو دونوں میں فرق کیا ہے رکن اور شرط کے اندر فرق کیا ہے تو جو مماسلت ہے دونوں میں وہ تو میں نے ذکر کر دیا کی شرط نہ پائے جائے تب بھی حکم نہیں پائے جائے گا رکن نہ پائے جائے تب بھی حکم نہیں پائے جائے گا لیکن فرق دونوں میں یہ ہے کہ جو شرط ہے وہ خارج انماہیتی شئے ہوتی ہے یعنی جو حکم ہے یا وہ جو عمل ہے اس عمل سے کوئی خارجی چیز ہوتی ہے اس عمل کا حصہ یا اس کا جز نہیں ہوتی ہے شرط لیکن جو رکن ہے یہ خارج عن الماہیہ نہیں ہوتا ہے تو رکن جو ہے اسی کا کوئی جز ہوتا ہے اس عمل کا لیکن جو شرط ہے وہ کوئی خارجی چیز ہوتی ہے جیسے مثال کے طور پر نماز کے اندر ہم نے کہا کہ وضوع شرط ہے لیکن وضوع نماز کا حصہ نہیں ہے نماز کا جز نہیں ہے جو نماز کے اندر جو افعال ہیں ان افعال کا یہ حصہ نہیں ہے یہ ایک خارجی چیز ہے لیکن نماز کے اندر سجدہ یہ رکن ہے اور سجدہ یہ نماز کا حصہ ہے تو جو رکن ہوتا ہے رکن یہ اس عمل یا اس فعل کا جو ہے ایک جز ہوتا ہے اور شرط یہ کوئی خارجی چیز ہوتی ہے اس کی ماہیت سے الگ کوئی خارجی چیز ہوتی ہے شرط تو یہ فرق ہے رکن اور شرط میں اب ہم شرط کی اقسام میں آتے ہیں شرط کی کونسی قسمیں ہیں تو اس کی کئی تقسیمات ہیں پہلی قسم ہے اور دوسری قسم ہے کس کو کہتے ہیں شرط شرعی وہ شرط ہے جس کو شریعت نے شرط بنایا ہو کسی بندے نے کسی انسان نے کسی مکلف نے اس کو شرط نہیں بنایا ہو بلکہ شریعت نے کہا ہو کہ فلان چیز فلان چیز کے لیے شرط ہے اس کو شرط شرعی کہتے ہیں جیسے زکاة کے واجب ہونے کے لیے کسی مال پر سال گزرنا جس کو ہم حولانے ہول کہتے ہیں حولانے ہول شرط ہے اب حولانے ہول کو شرط کس نے بنایا ہم نے نہیں بنایا شریعت نے اس کو شرط بنایا ہے شریعت نے اس کو شرط بنایا ہے کہ زکاة واجب ہونے کے لیے کسی مال پر سال کا گزرنا اور حولانے حول یہ شرط ہے اس کے بغیر زکاة واجب نہیں ہوگی تو اس کو شرط شرعی کہتے ہیں وہ شرط جس کو شریعت نے شرط کا درجہ دیا ہو دوسری قسم ہے الشرط الجالی شرط جالی جال مطلب ہوتا ہے بنانا شرط جالی کہتے ہیں وہ شرط جس کو لوگوں نے بنایا ہو اور آپ یہاں پر یہ فرق ملحوظ رکھیں کہ جو شرط جالی ہوتا ہے وہ صرف لوگوں کے آپسی معاملات جو ہیں ان میں ہوتا ہے جو لوگوں کے آپس میں معاملات ہیں جیسے کی خرید و فروخت اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں ہمارے آپسی تو شرط جالی اس میں ہوتا ہے اگر ہم مال لیجئے کسی سے خرید و فروخت کر رہے ہیں اور اس خرید و فروخت کے اندر ہم کوئی شرط رکھیں خریدنے والا یا بیچنے والا کوئی شرط رکھے دوسرے پر تو اس کو شرط جالی کہتے ہیں شریعت نے اس کو شرط نہیں بنایا ہے بلکہ بندوں نے اپنے آپسی معاملات میں اس کو شرط بنایا تو اس کو شرط جالی کہتے ہیں اب شرط شرعی اور شرط جالی کی بھی قسمیں ہیں سب سے پہلے ہم شرط جالی جو ہے اس کی قسمیں دیکھتے ہیں شرط جالی کونسی شرط ہے جس کو بندوں نے اپنے آپسی معاملات میں شرط بنایا ہے اس کو شرط جالی کہتے ہیں شرط جالی کی دو قسمیں ہیں السحیح الباطل یا الفاسد ہم بندے اپنے معاملات میں جو شروط لاغو کرتے ہیں یا شروط بناتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں شرط صحیح اور شرط باطل شرط صحیح کیا ہے شرط صحیح وہ شرط ہے جو شریعت کی کسی دلیل کی مخالفت جس کے اندر نہ ہو گویا کہ ہم بندے اپنے آپسی معاملات میں ہر وہ شرط رکھ سکتے ہیں جس شرط کے اندر شریعت کی کوئی مخالفت نہ ہو شریعت کے کسی بھی قائدے اور قانون اوصول اور ضابطے کی مخالفت اگر ہماری شروط کے اندر نہیں ہے تو ہم اپنے آپسی معاملات میں جتنی شرائط چاہیں رکھ سکتے ہیں اس کو شرط صحیح کہتے ہیں مثال کے طور پر ہم کسی سے کوئی سامان بیچیں اور ہم یہ شرط رکھیں یہ جو سامان ہم بیچ رہے ہیں اس سامان کو ہم آپ کو ہینڈ آور کریں گے پرسوں آج نہیں دیں گے جب تک یہ سامان میرے پاس رہے گا اس شرط کے اندر شریعت کے کسی بھی اصول کی کوئی مخالفت نہیں ہے جو مقتدل عقد ہے عقد کا یعنی بے اور شرعہ کا جو مقصود ہے وہ حاصل ہے بے اور شرعہ کا مقصود یہ ہے کہ ایک چیز کی ملکیت دوسرے انسان کو منتقل ہو جائے اور یہ ملکیت منتقل ہو جائے گی دو دن کے بعد اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں شریعت کی مخالفت ہو تو اس طرح کی شرط رکھ سکتے ہیں ایک حدیث ہے مختصر طور سے اس کا ذکر کرتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی سے ایک اونٹ کھریدا سفر میں سفر کی حالت میں تھے لمبی حدیث ہے وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اس کو مجھ سے بیج دو اس اونٹ کو ایک اکیہ میں اکیہ چالیس درہم کو کہتے ہیں ایک اکیہ میں یہ اونٹ بیج دو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ سے بیج رہا ہوں لیکن میں آپ سے بیج تو رہا ہوں لیکن میری یہ شرط ہے کہ جب اس اونٹ پر بیٹھ کر میں اپنے گھر پہنچ جاؤں گا یعنی میرا سفر ختم ہو جائے گا تب میں اسے آپ کو ہینڈوور کروں گا تب دوں گا اس وقت تک میں آپ کو نہیں دوں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی بات نہیں ہے میں اس پر راضی ہوں تو دیکھئے یہ انہوں نے جو شرط اس بے کے اندر رکھی یہ شریعت نے نہیں بنائی ہے بلکہ بائیو شرہ کرنے والے معاملہ کرنے والے شخص نے یہ شرط رکھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی نکیر نہیں کیا کیونکہ اس کے اندر شریعت کے کسی اصول کی کوئی مخالفت نہیں ہے پھر جب وہ گھر پہ پہنچے تو انہوں نے وہ اونٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور جب دے کر کے جانے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلائے اور کہا کہ یہ لو اپنا پیسہ یہ اپنی رقم اور یہ لو اپنا اون میرا مقصد اس کو خریدنا نہیں تھا میں نے اس لیے نہیں خریدا تھا کہ میں اس کو لے لوں گا بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک طریقہ تھا ان کی مدد کرنے کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈائریکٹ وہ پیسہ یا وہ رقم نہیں دی کہ ان کی غیرت یا عزت نفس کو کوئی ٹھیس پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ احسان کرنا چاہتے تھے اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید و فروغ کا معاملہ کیا تاکہ وہ مال بھی ان کے پاس رہ جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدد بھی کر سکیں یہ ایک خارجی بات ہے ہمارا جو محل شاہد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شرط رکھی گئی بیو شرعہ کے اندر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی نقیر نہیں کی کیونکہ اس کے اندر شریعت کے کسی بھی اصول کی کوئی مخالفت نہیں تھی تو اسی طرح سے وہ سارے شروط جو ہم بندے اپنے روز مرہ کے آپسی معاملات میں کرتے ہیں ان شروط میں اگر شریعت کے کسی اصول کی کوئی مخالفت نہیں ہے تو وہ شروط صحیح ہیں یہ شرط جالی ہے یعنی ہم نے اس کو بنایا ہے اور یہ شرط صحیح ہے کیونکہ اس کے اندر شریعت کی کوئی بھی مخالفت نہیں ہے دوسری قسم جو ہے شرط باطل یعنی جو شروط ہم آپس میں رکھتے ہیں وہ باطل اور غلط کب ہوگا وہ شرط اس شرط کا رکھنا جائز کب نہیں ہوگا وہ شرط باطل اس وقت ہوگی جب اس کے اندر شریعت کے کسی اصول کی کوئی مخالفت ہوگی اگر ہم اپنے آپسی معاملات میں سامنے والے پر کوئی ایسی شرط رکھ رہے ہیں جس شرط کے اندر کسی اصول کی مخالفت ہو تو وہ شرط رکھنا ہمارا صحیح نہیں ہوگا اور اس کو شرط باطل کہا جاتا ہے جو مثال ہم نے ذکر کیا اسی سے سمجھتے ہیں ہم کسی سے کوئی سامان بیچیں اور بیچنے کے بعد ہم کہیں کہ لے جاؤ اس کو رکھے رہنا اس سے فائدہ نہیں اٹھانا تو بھائی بیچنے کا مقصد ہی ہے بیچنے اور خریدنے کا کہ سامان خرید کر کے ہم اس سے استفادہ کریں گے تو ہم ایک ایسی شرط رکھ رہے ہیں جو عقد کا مقصود اور مقتضا ہے یہ اسی کے ہی خلاف ہے اور یہ شریعت کے منشاہ کے خلاف ہے لہذا یہ شرط رکھنا یہ صحیح نہیں ہوگا اب کوئی انسان کسی عورت سے شادی کرے اور شرط رکھ دے کہ میں شادی تو کر رہا ہوں لیکن تمہارے اوپر خرچ نہیں کروں گا تو یہ نکاح تو صحیح ہے لیکن یہ شرط باطل ہے یہ شرط باطل ہے تو اس کو شرطیں باطل کہتے ہیں اس سلسلے میں ایک اور بہت مشہور اور لمبی حدیث ہے کہ آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لونڈی کو خرید کر کے آزاد کرنا چاہا جو اس کے مالک تھے ان لوگوں نے یہ شرط رکھی کہ ٹھیک ہے آپ اس کو خرید کے آزاد کر دیجئے لیکن اس کا ولہ ہمارے لئے ہوگا ولہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب یہ مرے گی تو ہم اس کے وارث ہوں گے اس کو ولہ کے بہت سارے دوسرے بھی مسائل ہیں تو انہوں نے شرط رکھی کہ ٹھیک ہے آپ خرید کے آزاد کر دیجئے لیکن اس کا ولہ ہمارے لئے ہوگا جبکی شریعت کے اندر وصول ہے کہ الولاؤ لمن آتقا کہ جو شخص کسی غلام یا لونڈی کو آزاد کرتا ہے تو ولہ آزاد کرنے والے کے لئے ہوتا ہے تو جب ان لوگوں نے شرط رکھی کہ ولہ ہمارے لئے ہوگا گرچہ آپ آزاد کریں گی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت عائشہ سے کہا کہ تم خرید کے اسے آزاد کر دو ان لوگوں کو شرط رکھنے دو ان کا شرط باطل اور فاسد ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے خطبہ بھی دیا اور اس میں فرمایا کیا بات ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے شروط رکھتے ہیں جو کتاب اللہ کے اندر نہیں ہے اگر ایسے شروط رکھے جائیں جو کتاب اللہ کے اندر نہیں ہے تو چاہے سو شرط ہو سب باطل ہے کتاب اللہ کے اندر نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی شرط جس کے اندر اللہ رب العالمین کی شریعت کی مخالفت پائی جائے ضروری نہیں ہے کہ جو شرط ہم رکھ رہے ہیں وہ شرط قرآن و سنت کے اندر موجود ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شرط ایسی نہ ہو کہ شریعت کے جو اصول ہیں عام اصول یا شریعت کے بعض خاص نصول سے اس شرط کا ٹکراہ ہو اس کا یہ مطلب ہے تو شرط باطل وہ شرط ہے جو کی ہم انسانوں کی طرف سے اپنے آپسی معاملات میں رکھی جاتی ہے اور اس شرط کے اندر شریعت کے کسی بھی اصول کی کوئی مخالفت نہ ہو تو اس کو شرط صحیح کہا جاتا ہے اس شرط الجالی کی دو قسمیں ہوئیں شرط صحیح اور شرط باطل اور دونوں کے بارے میں ہم نے اختصار سے جانا اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ بات ہماری واضح ہو گئی ہوگی ہم یہی پر اپنے درس کو آج روکتے ہیں انشاءاللہ اس لسلہ جاری رہے گا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس درس کو مبارک بنائے ہمارے لئے اسے باعث خیر و برکت بنائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی